بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رہم کرنے والا آج پی ایم اے لونگ کورس میں پاکستان آرمی نے زبردست جوپس کا اعلان کیا ہے جس میں تقریباً ہر تقریباً ہر چھے منت بعد پاکستان آرمی تقریباً پانس ساٹھ بچوں کو لیتی ہے جس میں آپ ابھی اپلائی کر سکتے ہیں آج سے پاکستان آرمی نے ریجیسٹریشن کا غاز کیا ہے تو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا لیجیویٹی کرائیٹریہ کیا ہے اور اس میں کوئی تیسٹ میں کیا کیا آتا ہے تو آپ میرے ساتھ جوڑے رہیے گا ٹھیک ہے تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کریں میں اس قبل جو کورس ہے اس کی میں قبل تیاری بھی کراؤں گا میرے پاس نوٹس بھی پڑے ہوئے ہیں میں بہت جلد وہ بھی اپلوڈ کرنے والا ہوں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں کیونکہ یہ چینل آپ کو انیشنل ٹیسٹ پاس کرنے کی گرنٹی دیتا ہے ٹھیک ہے تو ویڈیوز کو سٹارٹ کر پھر پھر ہاتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 بڑھتی ہوئے ہیں وہ 50% ان کے نمبر ہے تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں سلیکٹڈ ایڈیا مطلب کہ جو اربن ایڈیا میں رہتے ہیں تو ان کے بھی 55% ماس ہو تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اچھا جو جنڈر ہے وہ میل ہونا چاہیے جو میٹریل سٹیٹر ہے وہ ان میریڈ ہونا چاہیے نیشنلٹی پاکستانی ہونی چاہیے ایج ریکوائرمنٹ جو انٹر میڈیٹ کے کانڈیڈیٹ ہوں گے جنہوں نے ابھی بارہ کے بعد اپلائی کر رہے ہیں اس کی 27 سے 22 سال ہونی چاہیے گریجوئیٹ کانڈیڈیٹ اگر آپ نے چودہ کلا سے پاس کی ہوئے ہیں تو آپ کو ایک سال کی ریلیکس سیشن ملے گی تو 27 سے 23 سال تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر گریجوئیٹ کانڈیڈیٹ فوری اگر آپ نے چار سالہ سونہ سالہ تلیم کمل کی ہوئی ہے تو آپ کو ستانہ سے 24 سال کی ریلیکسیشن ہوگی اگر سرونگ آرمی فورسز اگر آپ آرمی میں سرب کر رہے ہیں تو آپ کو ستانہ سے پچیس سال تک ایج کی ریلیکسیشن ہوگی ٹھیک ہے ایج ریلیکسیشن جو ہے اگر آپ کے پھر بھی زیادہ کم ہوتے ہے تو آپ کو صرف تیر مانت کی ملے گی اس میں جو پی ایم میں لوگ کورس میں جب اپلائی کرتے ہیں تو اس میں فیزیکل سٹینڈر جو آپ کے وہ کم از کم ہائیڈ پانچ فوٹ اور چار انچ ہونے چاہیے ٹھیک ہے وہ وان سکسی ٹو پینڈ فائی سینٹی میٹر بڑھتی ہے اور آپ کا ویٹ جو ہے بی ایم جو ہے پر بوڑی ماس انڈس کے برابر ہونا چاہیے اگر کسی کا ویٹ نہیں سمجھاتی تو وہ اپنا ویٹ لکھ کے اور اپنے کی آہیڈ لکھ کے نیچے کمنٹ کریں میں اس کا بتا دو گا کہ اس کا ویٹ اور ہائیڈ بلا بہدک کے اس کے برابر ہے یا نہیں پر بڑی ماس انڈس کے برابر اس کے بارے میں میرے سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کمنٹ کر کے میں یہ پوچھے میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں گا اچھا جی آپ نے اس کی پروپریشن کی نیلی یہ کہ میں توپریشن بلکل آہا میں نے سکس آنڈر کچھین بنا لیا ہے اسکے جو اکڈیمیک کے ہیں جو تقریبے پچھلے سات کورسیز میں آ چکے ہیں پچھلے سیونڈ کورسیز کے میرے پاس اس کے سکس ہنڈر کوششن ہے تو میں ہنڈرڈ ہنڈرڈ کر کے چھے ویڈیو بنا دوں گا جو آپ کا ایک ڈرامنگ تو آپ سمجھیں کہ آپ کا ہنڈرڈ پرسنٹ پاس ہے اس کے بعد میں وربر رہ گیا اور نار وربر رہ گیا اس کے بارے میں نوٹس یار کر رہا ہوں تو اس کے بھی میں ویڈیو بناوں گا اور جو آپ کو بہت ہی فیدہ دیں گی ٹھیک ہے آپ نے اس کی پرپیریشن کی ٹینشن بھلکل نہیں لینی میں اس کی پرپیریشن کے لیے میں کمبھل تیاری کر رہا ہوں اور اس کے روا کوئی ماس کے کوششن جائے کوئی بھی آپ کا کیوریز ہو یا کوئی بھی کوششن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں برسام نمبر نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اور میری پوری کوشش ہوگی کہ میں 600 کوششن میں نے تیار کی ہے تو وہ میں آپ اپلوڈ کر دوں تو آپ کو پاس ہونے میں کوئی مددہ کہ میری پوری کوشش ہوگی کہ اس میں آپ میری گھرنٹی ہے کہ 100% آپ پاس ہو جائیں گے تو آپ نے اس بارے میں ٹینشن نہیں لینی اگر آپ کو بی امی ماس کے بارے میں نہیں پڑا چلتا تو آپ اپنا ویڈ اور ہائٹ کو کمنٹ کر دیں گا میں بتا دوں گا اور اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی کوششن ہوا تو آپ کمنٹ کر کے میری سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میری پوری کوششش ہوگی کہ میں آپ کو جلد سے جلد میں ویڈیوز اپلوڈ کروں آپ کی تیاری ہو جائے ٹھیک ہے تو اور اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو فارم فیل کرنا میں سخواہ دوں تو آپ اس کے بارے میں بھی میری سے کہہ سکتے ہیں میں آپ کو ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گا آپ نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ اپنی دعاوں میں جیاد رکھیں گے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں گے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں گے کیونکہ جو میں نیو چیز اپلوڈ کروں پیا میں لوگ کورس کے مطالق تو آپ کو سب سے بہت